اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لارمیز سمیر آج ہمارے پاس موبیل ہے اپو کا ایٹویل اس کو کوڈ لگا ہوا ہے تو اس کا کوڈ آج ہم رومیوو کریں گے یہ سی پی ایچ بیس تریاسی ہے تو اس کا یا تو چپ اتار کی ہوتا ہے یا آن لین ہوتا ہے آئی ایس پی کے لیے سی پی او کو ڈریل کرنا پڑتا ہے تو آج ہم اس کو آئی ایس پی کے تھوڈ ریموو کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے سی پی او کو ڈریل کر سکتے ہیں بغیر ڈیڈ کیے تو اگر آپ ویڈیو پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو سب سے پہلے یہ بلیڈ ہے جو ہم یوز کریں گے سرجیکل بلیڈ اس سے ہم سی پی او کو سکریچ کر کے اور اس سے سی ایل کے کا پوائنٹ نکالیں گے سی ایل کے کا پوائنٹ سی پی او میں ہے اور باقی دونوں سی ایم ڈی اور ڈیٹا زیرو باہر ہیں تو اس کو ہم آرام سے کریں گے کیونکہ ڈریل بھی ملتی ہے لیکن اس میں جائجمنٹ نہیں ہوتی اس سے بلیڈ سے بتا ہوتا ہے کہ یہ ہم جتنا زور لگا رہے ہیں ملتی ہے 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 جب آپ اس کو سکرائچ کر رہے ہوں گے تو اس پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سی ٹی سی ڈالتے رہے اس سے یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے اور یہ سکرائچ آرام سے ہوتا ہے تو یہ بہت کام کی چیز ہے کہ آپ جب اس سکرائچ کریں تو اس پر تھوڑا سا سی ٹی سی ڈالتے رہے اس سے یہ ہے کہ جو سکرائچ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے بہت جلدی جلدی سکرائچ ہوتا ہے ورنہ کافی دیر لگتی ہے اس سے پھر سکرائچ آرام سے ہو جاتا ہے تھوڑے تھوڑی سی ٹی سی ڈالتے رہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تو پھر یہ آرام سے سکرائچ ہوگا کوئی مشکل ہوگی نہیں سکون سے وہ پھر چیپ اتا رہے ہیں اور یہ یہ اب بندے کا حاصل ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر میں بہت سکرائچ کر کے لگا کے اور جان چھوڑا لے دیر میں بہت سکرائچ کرنے کے لگے 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 موسیقی 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 اس پر ہمنا ٹیپ لگا دیں گے کہ یہ پوائنٹ ٹوٹنا جائے یا کوئی شارٹیج بغیرہ نہ ہو جائے یہ شارٹیج بغیرہ بھی ہوتی ہے تو پھر بھی تو ڈیڈی ہو جاتا ہے تو ڈیڈی کے بعد ہم ڈیڈیو ڈیٹا زیرور پوائنٹ لگائیں گے موسیقی 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 اس کو دیں گے تو یہ ہی ہے آئی ایس پی وانا اس میں دو سو چون چپ لگی ہوئی ہے وانا وہ تو اتار نہیں پڑتی ہے اتار کے پھر بلیک پیس صاف کریں بلیک پیس صاف کرنے کے بعد چپ کو لگائیں گے کوڈ ریموو کریں گے اس کے بعد پھر ریبال کریں گے اس کے بعد اس کو لگائیں گے اس کے بعد ہی کوڈ ریموو ہو جائے گا تو یہ آرام سے کر سکتے ہیں آپ تو آئی ایس پی ہم نے لگا لیے باکس میں ہم کنیکٹ کریں گے پیچھے یو ایس بھی لگائیں گے وی سی سی اور وی سی سی کیو کے لیے تو ایم ایم سی میں کرنٹ جائے گا تو یہ کنیکٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم اس دیدر چوبیس میگا سیلیک کریں گے ایم ایم سی آئی ایس پی سیلیک کریں گے اور ایڈنٹیفائی کر دیں گے تو یہ فرینز کنیکٹ ہو چکا ہے اوپو ایڈ ڈویلو شو قرار ہے اور پوری انفارمیشن آگئی ہے تو ہم یوزر ایریا میں جائیں گے اور سپیشل ٹاسک میں جا کے اوپو ماسٹر کلیئر کر دیں گے ماسٹر کلیئر ہو چکا ہے اور ایڈنٹیفائی کریں گے اور جو اس کا ایف ایپ لاک ہے وہ ہم کوڈ کے ذریعے کھول لیں گے تو کوڈ ہمارا ریموو ہو چکا ہے تو آئی ایس پی پی نوٹ جو ہیں وہ ہم نکال لیں گے تو فرینڈز ہم نے آئی ایس پی پی نوٹ نکال لیں گے اس کو اچھے سے صاف کر لیں گے تو فرینڈز ہمیں چپ نہیں اتارنی پڑی ہم نے سی پی او کو بہت ایسی طریقے سے ڈریل کر کے اس میں سے سی ایل کے پوائنٹ نکال لیا اور ہم نے کوڈ بھی ریموو کر لیا تو اب ہم اس کو بورڈ میں لگا کے یونٹ میں لگا کے اور چیک کریں گے بورڈ کو کہ ہمارا کوڈ ریموو ہو گا ہے کہ نہیں موبیل ٹیٹ تو نہیں ہو گیا تو یہ چیک کریں دوستو یہ موبیل ہمارا آن ہو چکا یہ ریکووری میں جا کے اور ریسیٹ کرے گا اور ہمارا ڈیٹا بھی بچ جائے گا جو گیلری میں ہے اور ہمارا کوڈ بھی ریموو ہو چکا ہے تو یہ ہم نے کوڈ آئی ایس پی کے تھوڑ ریموو کیا ہے کیونکہ جو بھی ہم نے کوڈ ریموو کے وہ چپ اتار کے کیا وہ پہلے بھی ویڈیو سینڈ کی تھی لیکن اس کو ہم نے آئی ایس پی کے تھوڑ ریموو کیا ریموو اپنی کنکہ تو فرنڈز ہمارا موبیل مینیو میں آ چکا ہے تو اس پر ایف آر پلائر لگا ہے تو ہم اس کو بائی پاس کر دیں گے یہ کوڈ ملا کے اور یہ ڈریکٹ ہی مینیو میں چلا جائے گا تو فرنڈز ہمارا موبیل مینیو میں آ چکا ہے تو دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیں اور اچھے سے کامٹس بھی کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اچھے سے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے آمین